موسیقی اسلام علیکم منمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائر نیوز جام نواز علی سے شاکر راج پوتھ کی ریپورٹ کے مطابق اول پاکستان کٹوہر ویلفیر اسوسییشن کے مرکزی رہنما شیر علی کٹوہر کے بیٹے کا سویم گوڑ غلام حسین میں ہوا جس میں اقوہ کے مرکزی صدر حاجی قائم خان کٹوہر، حاجی صالح کٹوہر، ڈاکٹر گربان، حاجی عبد الرزاق، عبدو اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر شیر علی کٹوہر نے کہا کہ میرے بیٹے زوار علی کٹوہر کو گھر سے بلا کر اغوا کر کے اس کو بے دردی سے قتل کر کے اس کے لاش کو جمڑاؤ کنال میں فینکا گیا جس کا ناش میروہ گپچانی کی قریب کنال سے برامد ہوا ہے میرے بیٹے کو بے دردی سے قدل گیا گیا ہے مجھ سے انصاف کیا جائے دوسری جانب اقوہ کے مرکزی صدر حاجی قائم خان کٹوہر نے کہا کہ ہم اقوہ کے مرکزی رہنما شیر علی کٹوہر کے بیٹے کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہم اس واقعے پر افسوس کرتے ہیں اور عالی حکام آئی جیس سندھ ایس ایس پی سانگر سے مطالبہ کرتے ہیں شیر علی کٹوہر کے بیٹے زوار علی کٹوہر کے مقدمے میں دہشتگردی ایکٹ بھی لگایا جائے اور جواب داروں کی گرفتاری فوری طور پر عمل میں لائی جائے دوسری جانب آل پاکستان کٹوہر ویل فیر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے پورے ملک بھر میں تحریک شروع کی جائے گی